ایک نوجوان شادی کر کے آیا تین مہینے ہوئے اس کی بیوی نے فرمائش کی کہ اب ہم آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتے یہ بڑھا بام آپ کی خدمت نہیں کر سکتے اگر آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے تو چلو میں کے چلو میں میں کے جاؤں گے میں ہی رہوں گی میں آپ کے گھر میں نہیں رہ سکتا یہ لڑکا بیوی کا عاشق تھا دیوانہ تھا بیوی کی باتوں پر آ گیا اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کر بیوی کے ساتھ سسران چلا گیا پھر وہی سے ڈلی نکل گیا اب بتایا گیا اللہ اکبر کبھی ڈلی میں رہا اور وہ وہ کانٹیکٹ میں رہا سعودی عرب کا ویزا مل گیا سعودی عرب چلا گیا سعودی عرب سے پیسہ بھیجتے جاتا اپنی بیوی کے پاس پاس ماں باپ کی فکر نہیں چودہ سال گزر گئے کتنے سال گزر گیا چودہ سال کا عرصہ گزر گیا ان چودہ سالوں میں اس نوجوان نے بارہ حج کیے کتنے حج کیے میرے بھائی یہ باروہ حج تھا بیٹھ کر خانہ کعبہ کے پاس میں ہچکیاں بھان کر رو رہا ہے زاروں قطع رو رہا ہے تو پیچھے سے پیچھے سے کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا نوجوان کا اے نوجوان کون ایسا گناہ کیا ہے کون ایسا گناہ کیا ہے جو ایزاروں قطع سے رو رہا ہے ایسا میں نے کسی کو روتے ہوئے نہیں دیکھا پلٹ کر دیکھا تو اللہ والے ایک بزرگ ہستی ہے چہرہ سفید ہے سر پہ امامہ بندہ ہے کہا کہ حضرت نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے کہ میرے دل پہ کسی نے تعلیٰ لگا دیا نہ عبادت اچھی لگتی ہے نہ ذکر اچھا لگتا ہے نہ کھانے چین ہے نہ سونے چین ہے حضرت یہ میرا باروہ حج ہے باروہ حج ہے میرا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ دل میں کسی نے تعلیٰ لگا دیا تو اس اللہ والے نے کہا کہ لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے سبحان اللہ لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے تمہاری ماں ہے ماں ہے ماں ہے بولا ہاں باپ ہے بولا کہاں ہے بولا پتا نہیں بولا پتا نہیں چودہ سال ہو گئے میں نے ماں کی چہرے کو نہیں دے گا باپ کی چہرے کو نہیں دے گا پتا نہیں میری ماں کیسے ہو گی میرا باپ کیسے ہو تو اس اللہ والے نے کہا کہ پھر یہ خانے کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اٹھ جا جا بھاک اپنی ماں روٹھے وے ماں باپ سے ماں بھی مانگ لے اگر انہوں نے ماں کر دیا تو اللہ تیرے دل کے تیلے تو کھول دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ خانے کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے جا خانے کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے جا یہ نوجوان اٹھا روٹا ہوا اٹھا اپنا ڈیرہ آیا روم کی اندر ماں آیا ہے اور قربان جاؤ تیکٹ بنانے میں لگ گیا فلائٹ پکڑا ہندوستان کی سرزمین پر اپنا قدم رکھا اللہ اکبر قبیرہ اوہ گاڑی لی گاڑی لی ائرپورٹ سے گاڑی لی آ سیدھے اپنے گاؤں کے لیے روانہ ہوا لیکن قربان جاؤ اب دیکھا کہ گاؤں میں بہت ساری بیلڈنگیں بن گئی ہے چودہ سال کرسہ گزر گیا اس کا گھر کی جگہ پتہ نہیں ایک بڑے میاں گھاس کاٹ رہے تھے بیٹھے اس نوجوان نے کہا کہ تھوڑا پوچھ لوں اببا کے بارے میں ممی کے بارے میں تو ان سے پوچھا کہ چچا یہ اپنا باپ کا نام لے کے پوچھا کہ عبداللہ صاحب کا گھر کون سا ہے تو بڑے میاں نے نیچے سے اوپر تک دیکھا اس نوجوان کو کہا کہ کون عبداللہ میاں وہ بیچارے تب اس دنیا میں نہیں رہے اس کا ایک نالا ایک بیٹا تھا اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر چلا گیا بیٹا کا غم برداشت نہ کر سکا بیچارہ اس دنیا سے اس نوجوان کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا پھر وہ نوجوان پوچھتا ہے کہ اس کی بیوی کا کیا بنا اس کی بیوی اپنی ماں کے بارے پوچھتا کہ اس کی بیوی کا کیا بنا تو کہا کہ وہ اس کی بیوی بیچاری شوہر کے مرنے کے بعد دوسرے کے گھر میں کام کرتی تھی کسی طرح روٹی روزی ان کی چلتی تھی لیکن اب سنیں میں اس کو فالج مار دیا ہے جس طرح پر پڑی رہتی ہے جس کو ہوتا ہے کھانا لا کر دیتا ہے جس کو نہیں ہوتا کھانا دا کر نہیں دیتا ہے اب تو پتہ یہ بھی چلا ہے کہ اس کی آنکھوں کی روشنی بھی ختم ہوئی بس ان کی آخری خواہش یقین رٹ لگاتی رہتی ہے کہ مولا اس وقت تک میرے جسم سے روح نہ نکل ہے جب تک کہ میں اپنے بیٹے کے چہرے کو نہ دیکھ لیکھ نہ جانے وہ کون نالا ہے بیٹا ہے جو اپنی ماں کو چھوڑ کر بھاگا ہوا ہے اب ماں ہے کہ اس کے لیے جان قربان کرنے کو تیئے یہ نوجوان زارو قطر رونے لگا کانپتے ہوئے قدم سے اپنے آنکھن میں قدم رکھا ہے چار پائی پہ دیکھا کہ ایک ضعیفہ ایک بڑھی ہے سکر کر بیٹھی قدموں کی آہد کو سن کر بڑھیا نے آواز لگائی کون ہے کون ہے تو لرزتے ہوئے آواز میں کانپتے ہوئے آواز میں اس نوجوان نے کہا کہ ماں تیرا گنہ گاہر بیٹا تیرے سامنے کھلا ماں کہتی ہے کہ بیٹا میرے قریب آجا میرے جس میں میں ہوں اس لیے اٹھکی بھی تھی میرے قریب آجا میرا مال میری آنکھوں میں روش ہی تو نہیں جو تیرے چہرے کو دیکھ سکو اپنا چہرہ میرے قریب کر دے تاکہ ہاتھ پھیر ہو چہرے پہ چاکہ میرے کلیجے کو تھنڈک مل جائے پیتے پیتے بودھ کبھی آ چل میں جب چھو چھو جاتے تھے پیتے پیتے دودھ کبھی آ چل میں جب چھو چھو جاتے تھے خود ڈھنڈک میں ماں سوتی گودی میں ہم سو جاتے تھے سبان اللہ سبان اللہ سبان اللہ جاتے تھے اس پل کو یاد کرو نا میرے بچوں جب ہم چھوٹے تھے جب ہم چھوٹے تھے ماں کی گود میں تھے یہ ہماری ماں ہے بیٹھی بہنیں بیٹھی ہیں آج ان سے پوچھو قربان جاؤ بچے پخانہ کر دیتا گود میں ماں کو نفرت نہیں ہوتی ماں نفرت نہیں کرتی احلاس سے اپنے ہاتھوں سے اس گندہ کی کو صاف کرتی ہے اس گندہ کی کو دھوٹی ہے اور قربان جاؤ بچے کی طبیعت خراب ہو جائے ماں کی آنٹوں سے نیند ختم ہو جاتی ہے جب تک بچہ سو نہ جائے ماں کو نیند ہی آتی ہے بتاؤ صحیح ہے کہ نہیں ہے انشاءاللہ ہاتھ اٹھا گوادہ کر اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ جلسہ سا جانے والوں میرے نوجوانوں بچوں سنو اگر یہ جتنے بیٹھے ہیں نہیں یہاں پر جتنے بیٹھے ہو اگر ایک نے بھی اگر عمل کر لیا انشاءاللہ ایک نے بھی اگر عمل کر لیا تو قسم خدا کی جلسہ سجانے والا کا جلسہ سجانا مقبول ہو جائے گا آنے والوں کا آنا مقبول ہو جائے گا مقرر کا تقریر کرنا مقبول ہو جائے گا اور سننے والوں کا سننا مقبول ہو جائے گا ایک نے بھی اگر عمل کر لیا ایک نے بھی اگر عمل کر لیا ماں باپ راضی اللہ راضی ماں باپ ناراض اللہ ناراض اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو ماں باپ کو راضی کر لو قسم خدا کی میرا اللہ تم سے راضی ہو جائے گا میرا اللہ راضی ہو جائے گا قرآن میں یہ بجے گا نہیں کئی جگہوں پر اللہ نے اپنے ساتھ اپنی عبادت کے ساتھ دوسرا جو حکم دیا وہ یہ حکم دیا کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو روزے کا حکم نے دیا تورنت اپنی عبادت کے بات کہ میری عبادت کر چکا جاؤ روزہ رکھو نہیں اپنی عبادت کے ساتھ اللہ نے کہا کہ میرے ساتھ کشی کو شریک نہ بنانا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا اللہ اکبر کبیرہ قرآن